موسیقی 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 بلکل کی روائن کاری بلکل کی روائن کاری بلکل کاری بلکل کاری بشپن کی طرف چلتیں بلکل چلتے بلکل چلتے بلکل چلتے پیدا ہوئے؟ جی میں کراچی میں پیدا ہوا جو جگہ ہے اس کا نام ہے نازم آباد بہت پرانی آبادی کراچی کی اور جیسے کہنا چاہیے گروائی تھی قسم کا محول اس طرح کا محول دیکھا بچپن میں کتنے بہن بھائی ہوئی ہم ساتھ بہن بھائی ماشاءاللہ یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے تو کیسا گزرا بچپن اور کس پوزیشن پہ ہو سب سے بڑے ہو نہیں میں پانچوے نمبر کوئی ذمہ داری نہیں لیکن ہاں جو میں کہتا ہوں اس دور میں ہمیشہ سے خیر والدین کے لیے سارے بچے براور ہوتے امی اببو جو میرے تھے انہوں نے ہم ساتھ بہن بھائی جتنے بھی ہم لوگ تھے سب کو ایک ہی جیسی توجہ دی ایک ہی جیسی محبت دی تو کبھی مجھے یہ نہیں ہوا جیسے گلا ہوتا ہے بہت سارے بھی بھار جب ہوتی بہن بھائیوں کی تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو محبت اتنی نہیں ملی کیونکہ ہمیں تو اگنور کیا گیا تو وہ اگنورنس نہیں تھی تو یہ ایک میں کھاتا ہوں یہ بڑی بلیسنگ ہے بڑی اور اببو کیا کرتے تھے جی میرے اببو یونیلیور میں مینجر رووا کرتے تھے انہوں نے سارے زندگی ایک جاپ کی انہوں نے سارے زندگی سارے زندگی بس اسی میں لگے بہت وہ ہوگی نا جیسے جسی پلیڈ لائف تھی جی بلکل بہت زیادہ اورگنایز جسی پلیڈ اور کیونکہ میرے اببو کے بڑے وہ ٹائمنگز بڑے بہتے تھے وہ عملوں کو نو بجے کے خبریں مو سنتے تھے اس کے بعد وہ عملوں کو صلاح دیتے تھے تم سو جاتے تھے اچھے بچوں کی طرح اور امی کیا کرتی تھی امی میری ہاؤس وائف ہی تھی لیکن امی جو میری تھی مطلب میں ان کا ذکر اس لئے کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو میرا لکھنے کا سفر شروع ہوا یا وہ اس بے انسپریشن مجھے اپنی امی سے کیونکہ میری امی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ پڑھتی بہت اچھی چیزیں تھی مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ عموما جو گھرے لو خواتین ہوتی ہیں وہ ڈائجس ٹائپ کی چیزیں پڑھتی ہیں میری امی کو تھوڑا سا وہ عدبی چیزوں کا شوق تھا گھر میں ایک لائبرری تھی جی گھر میں لائبرری تھی پھر وہ ایک لائبرری ہمارے گھر کے بلکل قریب ہوتی تھی جان سے میری امی اکثر چیزیں منگوایا کرتی تھی ان کا مطلب جو کہنا چاہیے ایک زوق جو تھا وہ بڑا ستھرا تھا تو آپ نے دیکھا ہے اپنی امی کو پیٹھے میں پڑھ رہی ہیں بہت دیکھا کیونکہ میں گرمیوں میں مجھے عاد ہے دوپہر میں میری امی اکثر وہ کھانے کے بعد ان کا ایک وہ روٹین بنا تھا کھانا وانا کھایا وہ کیا اس کے تھوڑی دیر بعد وہ جساں خیلولہ کرتے ہیں وہ اپنا لیٹی تھی اور مجھے عاد ہے وہ لیٹے لیٹے پڑھتی تھی تو ان کی عادت تھی مجھے اچھی لگتی تھی شاید اس کی وجہ سے جو میرے ساتھ ایک چیز یہ ہوئی کہ وہ جو ایک بچوں کا جو لٹریچر ہوتا ہے میں اس کی طرف نہیں میں ڈیریکٹ بڑھوں کے لٹریچر کی طرف چلے گیا امی نے کبھی نہیں روکا کہ یہ تمہارے پڑھنے کی چیز نہیں 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 میرے گر میں امی کا مطلب زائی سی بات ہے اگر کوئی بھی آدمی عدب پڑھا ہے کل کو میرا کوئی وہ ہے بچہ اچھا تھا نہیں میں غلط ہو گیا لیکن میں کہا اگر میں کسی چھوٹے بچے کو دیکھوں گا وہ عدب پڑھا ہوگا میں کبھی نہیں اس کو روکوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے عدب جو ہوتا ہے آپ کو زندگی کا قرینہ دیتا ہے مطلب وہ عدب اگر لکھا جا رہا ہے تو وہ بلا سبب نہیں لکھا جا رہا ہاں میں کوئی اگر ڈیجسٹ وہ پڑھا ہوگا ٹی سی دی کوئی چیز پڑھا ہو وہ میں اس کو منع کروں لیکن یہ کہ میرے خیال سے کہ اس طرح کی چیز جو لٹریچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے پہلی کتاب یاد ہے جو پڑھی پہلی کتاب میں نے اسمت چختائی کی پڑھی تھی جو میں نے پوری پڑھی تھی اور وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی ان کی کچھ چیزیں لیکن مجھے ان کی افسانیں پڑھے تھے جی میں نے ان کی افسانیں پڑھے تھے تو مطلب اب میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں جو چیزیں میں نے پڑھی مطلب جیسے میں نے قرد اللہ حیدر کو بھی پڑھا بہت بچپن میں میں نے پڑھا اور منٹو کو پڑھا منٹو کو بہت پڑھا آپ کو پتا ہے یہ لوگ شروع سے یہ لوگ ان کا میں کہتا ہوں چاہے منٹو ہو گئے یا اسمت ہو گئی خورت اللہ حیدر ہو گئے ان لوگوں کا اسٹائل ایسا ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھیچتا ہے ہاں کیونکہ یہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے کیونکہ اسمت کی مجھے یاد ہے کہ چیزیں جو میں نے بعد میں جا کے پڑھی پھر مجھے سمجھ میں ہے اس وقت آئی سے بعد مجھے سمجھ میں ہے لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑی کوئی اچھی ریالسٹک وی میں لکھی گئی چیزیں تو کیا خواب دیکھتے تھے میں رائٹر بننے کا بچپن سے پہلے 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 یاد ہے یاد ہے کیا لکھا تھا مجھے یاد ہے مجھے میں نے پہلی کہانی جب میں سیونت کلاس میں تھا تو میں نے کہانی لکھی تھی اس کا نام تھا قوے کا راگ اور وہ ایک کہانی تھی ایک سنسان سا اسٹیشن ہوتا ہے جس پہ ایک لڑکی ہوتی ہے کسی کا انتظار کر رہی ہوتی وہ اس کی سوچ ہے اور اس سے ایک قوے کی آواز آتی ہے اس کو اس آواز میں بہت چیزیں محسوس کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ جب آپ بہت سنسٹیف ہو جاتے ہیں تو آپ وہ باتیں بھی محسوس کر رہی ہوتے ہیں جو الہامی ہوتی ہیں تو وہ لڑکی اس کیفیت سے گزرتی ہے اور اسی میں وہ سمجھتی ہے کہ جو وہ محبت ہے اس کی وہ جس اس پہ جا کے کر رہی وہ لڑکا نہیں کر رہا تو وہ واپس لوڑ جاتی ہے جب وہ لوڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اسٹیشن پہ وہ قوے کا قوہ جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کا نام تھا قوے کا راگ امی کو دکھائی تھی امی کو نہیں دکھائی تھی میں نے وہ کہانی مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک مشرق اغبار تھا جس میں شین فروغ خابشہ جنتی ہوں گی شین فروغ کو تو وہ ان کا ایک بڑا مزرکہ کولم ہوتا تھا نفسیاتی علجانے اس میں وہ سب کو مشورے دیتی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے میں نے ان کو وہ کہانی پوسٹ کر دی اور میں نے وہ میں نے وہ کر دی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ بتا دیں کہ میں لکھ سکتا ہوں یا نہیں لکھ سکتا اگر آپ کہہ دیں گی کہ میں نہیں لکھ سکتا میں نہیں لکھوں گا تو مجھے یاد ہے ان کا جواب باقی ہے وہ نے مجھے دیا اس میں انہوں نے کہا کہ تم لکھ سکتے اور بہت اچھا لکھ سکتے اور انہوں نے کہا تم مجھ سے آکے ملنا تو زمانے میں پی سی ایچ اس میں پرانا سا بینگلو تھا اس میں مشرق کا اخبار خواتین کا آفیس نا میں ان سے جا کے ملا انہوں نے مجھے اتنا انکریج کیا کہ جب میں وہاں سے لوٹا تو پھر مجھے ہوا کہ مجھے کچھ کرنا ہے پھر امی کو میں نے بتایا میرے امی اببو دونوں نے کبھی بھی مجھے نکالا کہ اس زمانے میں یہ ایک ابنورمیلیٹی تھی کہ کوئی بچہ کہ جی میں رائٹر بننا جو ایک رائٹر کا امیج لانا کہ جی رائٹر بچارے ساری زندگی بچارے بڑے مفلوک الحال رہتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ان کی زندگی بڑی مزریبل ہوتی ہے تو لیکن میرے امی اببو دونوں نے مجھے بڑا انکریج کیا ہمیشہ انکریج کیا جیسے میرے اببو جو تھے جب میں لکھنا شروع کر دیا تھا میری کوئی بھی چیز جب پرنٹ ہوتی تھی تو وہ بڑے فخر سے مطلب سب کو بتاتے تھے کہ یہ اس کی چیز پرنٹ ہوئی ہے جو پہلی کہانی تھی وہ پرنٹ ہوئی تھی یا نہیں نہیں وہ پرنٹ نہیں ہوئی تھی اور پھر کون سی کہانی پرنٹ ہوئی تھی پھر میری ایک کہانی پھر میری فرسٹیئر میں جب میں فرسٹیئر میں میں اتنا شیطاندہ سمینہ کہ میری امی اس کے بعد میں جب کسی بچے کی امی سے شکایت کرتا تھا میں بھانجا جب میں کہتا اتنا شیطان ہے میری امی کہیں کہ میں نے جتنا شیطان تمہیں دیکھا ہے اس کے بعد مجھے کوئی بھی شیطان دے ہم لوگ چل کرتے تھے گینز کھیلتے تھے بہت ہم لوگ کرکٹ بھی کھیلی ساتھ میں سب کچھ کی پوری تو اپنی ٹیم تھی ہاں پوری ٹیم تھی اپنی پوری ٹیم تو کیا ہوتی تھی شرارت شرارتیں بہت ہوتی تھی میں نے بہت نقصان کی اپنے گھر میں مجھے یاد ہے میرے اببو گناہ کرکری کا بڑا شوقتا تو وہ زمانے میں جو پرانے نعمت خانے ٹائپ کی تو اس میں وہ بڑی اچھی ان کے باس کرکری تھی میں اس کے پر چڑ گیا اوپر اور میں نے وہ گرا دیا پوری تو پوری ان کی قیمتی جو اور کسی کی نہیں ہوئی اور یہ سارے جو سات بچے جو مرکتے آپس پہ تو کیا کرتے تھے بس مزا آتا تھا خوب ہم لوگ چل کرتے تھے گینز کھیلتے تھے بہت ہم لوگ کرکٹ بھی کھیلی سات میں سب کچھ کی تو پوری تو اپنی ٹیم تھی ہاں پوری ٹیم تھی اپنی پوری ٹیم پھر میرے کزنز وغیرہ جو تھے بہنیں کتی کتنے بہن بھائی ہم لوگ سات بہن بھائی چار بہنیں تین بھائی تو پھر میرے کزنز وغیرہ جو تھے از زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک الگی انوائرمنٹ تھا تو وہ لوگ بھی سب آجاتے تھے چھتوں پہ کھیل رہے ہیں ہم لوگ رکیٹ پورا پورا دن کھیل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو کھانے کی بھی اس پہ کیسی گفتگو ہوتی تھی کھانے کی بھی کھانے کی بھی کھانے کی بھی کھانے کی بھی نہیں بولنا چاہیے تو میرے ابو ان چیزوں میں بڑے ہو تھے کہ جیسے مجھے آدھے وہ نماز کے لیے سکتی کرتے تھے اور میں نماز نہیں پڑتا تھا اور اکسر مجھے آدھے جب سردیوں اور دیوں میں وہ آدھے تھے میں کوہلڈ اپنے اوپر کر کے میں نے کہا ہاں جی ابو اٹھ رہا اٹھ رہا پھر ایک ان کی چپل آتی تھی تو یہ ہوتا تھا بڑے باتا کی چپل زمانے میں ہوتی تھی جو تو وہ بہت پڑی ہے مجھے وہ بہت پڑی ہے وہ بہت پڑی ہے وہ لگتی بہتی تھی وہ لگتی بھی ایسی تھی بہت میں نے کہی ہے باقی کسی وہ سب میرے بہن بھائی مجھے یہی ابھی بھی کہتے کہتے ہیں سب سے زیادہ تمہیں پٹائی اور تو کسی کی بھی نہیں پٹائی ہوئی فکر دفاع کرتے تھے نہیں وہ کہتے ہیں وہ مجبور کرتے تھے لوگوں کو تشدد کرنے پر تو امی بچانے تھی کیا نہیں امی امی نہ وہ نہیں کرتی تھی امی سے یہ تھا کہ امی میری جو امی کے ساتھ علیشنشپ تھی وہ شروع سے بڑی ہوتی امی سے میں ہر طرح کی بار ڈسکس کر لیتا تھا انفیکٹ میں جس تاریرے لکھتا ہوں بڑی بولڈ ہوتی ہیں ستانگی لیکن میں امی شہر امی کو وہ کرتا تھا تو وہ بڑا بڑا چونکہ وہ پسند کرتی تھی وہ ان چیزوں کو بڑا پسند اور بہن بھائیوں میں سے کس کے قریب ہو بہن بھائیوں میں ڈیفرنٹ وہ ہے مختلف عدوار ہیں جیسے ایک میری سب سے بڑی بہن تھی ان کو میوزک کا بہت شاک تھا ان کا میوزک کا بڑا وہ تصویریں بڑی اچھی بناتی تھی ان کا میوزک کا جو وہ ٹیسٹ تھا بہت کم لوگوں کا اتنا اچھو تھا تو ان سے مجھے وہ چیز جو مجھے میوزک کا اور دوسری چیزوں کا ہے وہ ان کو پھر ان کی شادی وادی ہوئے شادی کے بعد تو پھر ایک میری بہن ہے بوشی اس کا ہم بوشی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ میری بہت اچھی رہی بہت زیادہ پھر سب ہی بہنیں جتنی بھی میری بہنیں سب کے ساتھ ہی رہی ہے قربت ہیں ہاں سب ہے جیسے میری اور دوسری بھی ابھی تک بہت ہے بلکہ میری ایک بہن ہے وہ شارجہ میں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ جیسے میں تھوڑا سا سنجیدہ مزاج نہیں تھا بھائی میرے دونوں بھائی بہت سنجیدہ تو بچپن کی پہلی یاد کیا ہے بچپن کی پہلی یاد ایک فیلم کی تصویر ہے جو ہاں مجھے یاد ہے یہ میری جو پیدائش ہے وہ سیونٹی ون کی ہے لیکن سیونٹی تھری کی مجھے ایک فیلم یاد ہے اس کا نام تر دابانر چگانی سیونٹی تھری کی تھی اس کا مجھے ایک بورڈ یاد ہے جس پہ زیبہ پگڑی لگا کے وہ ہیں ان کی ہاتھ سے بنے گی بہت بری سی بنے گی یہ تصویر وہ یاد ہے اور وہ فیلم مجھے یاد ہے مطلب پوری وہ فیلم ہے مجھے اتنی ایرادت ہی لوگ کہتے ہیں نہیں تمہیں یاد نہیں ہوگی مجھے ساری چیزیں مجھے اس میں آلیا کے ڈانسز بھی یاد ہے مجھے گانے یاد ہیں ہمارے دل سے مت کھیلو کھیلو نہ ٹوٹ جائے گا مطلب مجھے لگتا ہے فیلم کا ایمپیکٹ جو زائی سی بات ہے وہ پہلا ایمپیکٹ ہے وہ پہلا ایک ہال جو بلکل خاموش ہے جس میں بلکل کوئی آواز نہیں آرہی اور پھر ایمیجز ہو بھرتے ہیں سکرین کے اوپر تو وہ مجھے بڑا وہ چیز مجھے بھی پہلی یاد آتی ہے اور پہلا کیاریکٹر کون سا کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھتے رہی ہو تو کون سا شخص یاد ہے جس کو دیکھ کے آپ نے سوچا تھا کہ یہ کیسا ایمیزنگ کیاریکٹر ہے بہت سارے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جس محلے میں میں رہتا تھا وہاں بڑے عجیب و غریب کیاریکٹرز تھے سارے مطلب مجھے لوگ کہتے ہیں تمہارے کیاریکٹرز اس طرح کیتے ہیں اس طرح کیتے ہیں بات یہ کہ میں نے بچپن میں جو اپنے ایکسپیئنس لیا لوگوں کا تو وہ مطلب کافی ایک ایک کیاریکٹر تھا رانہ کی امی ہمارے محلے میں ہوتی تھی تو وہ ایک خاتون تھی جن کا بیٹا جوان بیٹا مر گیا تھا اس کے بعد وہ بلکل پاگل ہو چکی تھی اور وہ پورے ہر گھر میں گھستی تھی اور ان کو دیکھ کے سب چھپ جایا کرتے تھے تو وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے مجھے اس وقت ان کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے لیکن اس وقت ہم ڈرتے تھے کہ جی وہ بڑے خوفناک سی پاگل ہیں اور وہ ان کے ہاتھ میں جو بھی چیز آئے وہ اٹھا کے مار دیتی تو ان کو کبھی ان جیسی خاتون بنائی بہت لکھی ہیں بہت لکھی ہیں بہت لکھی ہیں بہت لکھی ہیں میں نے میرے ڈرامو میں اپنے جو کردار ان فیکت قدوسی صاحب کی بیوہ میں ہاں میں مفسی کا پوشے لگی جی جو قدوسی صاحب کی بیوہ میں وہ خاتون ہے وہ ہمارے گھر کے ساتھی رہتی دی وہ آگرے سے بلانگ کرتی دی اور بلکل ان کا یہ ہی تھا ہر بات میں محاورے اور ان کی اردو اتنی اچھی وہ پرانے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے در مطلب روایات تھی تہذیب تھی تو اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب وہ لوٹ جو ہے وہ تو ختم ہو چکی بلکل نا اب تو بلکل مطلب ہاں کہ وہ جو پاندہ وہ سارے ہیں ان کا یہی تھا پاندہ غرارہ پہننے والے لوگ اور پھر ان کے در احتمام سے جی قورما بنے گا تو کیا ہوگا تو اس میں بادام بھی آئیں گے تو اس میں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا اور مطلب میں کہتا تھا کھانا اس دور میں بہت بڑا ایشو ہوا کرتا تھا کہ جی کھانا ایسا نہیں کہ جیسے ابھی اب تو مطلب ہم لوگ کہتے نا جو بھی ہے بنا لیں کر لیں اس وقت تو بڑا اس کو سنجیدہ لیا جاتا تھا کھانے کو ایسے ہی نہیں کھانا کھایا جاتا تھا ایسے ہی نہیں احتمام کے ساتھ اور چنہ جاتا تھا چنہ جی اور آپ دیکھیں لوٹی بھی جی الٹے طوے کی ہوگی تو وہ اتنی سکھی ہوگی تو اتنی پھلکا اتنا پھولے گا تو یہ ہوگا یہ چیز ہے یہ چیز ہے مجھے پسند ہے بیسے ہی ہے ہاں چا مجھے بھی پسند ہے یہ اگر یہ یہ رکھ رکھا ہو اور یہ تردد اور یہ ادا میں اس کو ادا کہتا ہوں ادا صحیح کہتے ہیں اوڑنا پہننا کھانا کھانے کا طریقہ بات کرنے کا یہ ادا ہے انسان کی اگر آپ یہ چھین دیں دوسرے سے تو کیا رہ جائے ختم ہو گئی ہماری سوسائیٹی سے آپ دیکھیں دیرے دیرے چیزیں ختم ہو گئی تو کیا یاد ہے گھر میں یاد ہے میری امی کیونکہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی وہ مچھلی بہت اچھی بناتی تھی دوسری چیزیں تو امی کا مجھے یاد آتا ہے سارا وہ گاجر کا ہلوہ ان کا بلکہ اب زائے سے میں تو بہت مس کرتا ہوں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں مطلب میں جب بھی مازی کو یاد کرتا تو بڑی میری نوسٹیلجک فیلنگز ہوتی مطلب بہت مجھے مطلب افسوس ہوتا ہے بعض دفاع کے کتنی جلدی وہ وک گزر گیا ہے نا ہے نا یہ جو کیرکٹر بناتے ہو کوئی ایسا کیرکٹر کا بھی لکھا جو ہونٹ کرتا رہا اور نہیں اسے جان چھوڑی میں نے ایک سیریل لکھا تھا تارے انکبوت جو بند کر دیا گیا چینل پر چلا تھا اس میں مجھے لگتا ہے جو کردار میں نے لکھے تھے اس میں بہت سے کردار تھے تبایف کا رول تھا نین تارہ اس کا نام تھا پھر اور بھی اس میں کردار تھے بڑے عجیب عجیب سے کردار وہ اس طرح کا تھا سیریل جو آپ لکھنا چاہتے ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ چینل کے لیے لکھ رہے ہیں آپ کو ایک اپنے اس میں رہ کے کرنا تکارے انکبوت میں عزمہ گلانی بھی دی جی عزمہ گلانی بھی دی عزمہ گلانی تو وہ میں نے بہتی جسے کہنے چاہیے بہتی فیل کر کے بہتی محسوس کر کے پھر وہ اس کی ڈیریکشن مظر نہیں دی تھی مظرمو ان نے دوست ہیں میرے تو وہ ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اس کے پر سوچا تھا اتنا زیادہ کام کیا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں چل سکا ہاں آئی سپوز جی 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 وہ بہت ہی تا تو کیا جگہوں پہ جاتے ہو جی بلکل جاتے ہو جس کے بارے میں لکھتے ہو وہاں جاتے ہو ویسے لوگوں سے ملتے ہو بلکل اچھا جاتے ہو جی بہت جاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہمارے درامے بڑے وہ ہو گئے ہیں بڑے آرٹیفیشل لگنے لگے ہیں یا بہت وہ مطلب کچھ فیل نہیں آتی تو مجھے لگتا ہے سمینہ کہ اب جو ہمارا رائٹر ہے وہ ان چیزوں سے کٹ گیا ہے وہ انسانی مشاہدے سے کٹ گیا ہے جیسے مجھے یاد ہے میں میرے گھر کے قریب ایک ریلوے سٹیشن تھا مجھے یاد ہے میں ادھر اس کی سیٹ پہ بیٹھتا تھا اور میں بلا وجہ بیٹھا دو دو گھنٹے پوری پوری دوپہریں بیٹھا رہتا تھا لوگ آرہ ہوتے تھے جا رہے ہوتے تھے ان کی باتیں سننا ان کو کرنا زندگی میں مشاہدہ کرنا اور زندگی میں ہوتا ہے ہم آپ کو ہر جگہ نمائع کر رہے تھے ہم دوسروں کو نہیں سوچ رہے تھے کہ ان کے اندر کیا چل رہے ایک شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کے اندر کیا کچھ چل رہے ہاں کیونکہ اگر آپ نے کیریکٹر کرنے تو ان سے ملنا بھی تضلوری ہے اور پھر کیا تو ہے ہم اپنی بکواس نہ کریں ہم اپنا اتنا زیادہ نہ بولیں ہم دوسرے کو بولنے کا موقع ہے ہم زندگی میں ہم ادھر جو مجھے لگتا ہے ہماری قوم کی جو ایک طرح سے بدقسمتی وہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنا بولنا چاہتے ہیں ہم صرف اپنی بات امپوس کرنا چاہتے ہیں ہم سنتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ دلوں میں کیا چل رہا ہے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے ہم اس درد سے بے خبر ہیں یہ چیز ہے یہ جو زندگی کا سفر ہے اس میں کبھی کہانی تلاش کی کہانی خود با خود آپ سے ٹکرا جاتی ہے خود با خود سمینہ کہانیاں آپ سے ٹکرا جاتی ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا بعض الوقت خود آپ کسی ایسی کہانی کے کردار بن جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کہانی کے کردار بنیں گے تو میں کہتا ہوں زندگی جو ہے وہ بڑی انپریڈکٹبل ہے اور اس سے بھی زیادہ انپریڈکٹبل انسان ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کہانیاں جو ہوتی ہیں کہانیاں ہمیں نہیں پتا ہوتا آپ کو نہیں پتا ہوگا مجھے نہیں پتا ہوگا کتنی کہانیاں آپ کے پیچھے چلیں گے جن کو آپ نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دکھا ہوگا یہ جو بولنس ہے یہ کہاں سے آئی تھے دیکھیں وہی بات ہے میں نے جن لوگوں کو پڑھا شروع سے مانٹو کو پڑھا راجندھ سکھ بیدی کو پڑھا دوسرے لوگوں کو پڑھا لیکن پڑھ لینا اور ہے نا خود لکھنا شاید اس لیے کہ میں عام زندگی میں بھی اسی طرح کا ہوں مطلب میں بلنٹ ہوں مطلب میں بول دیتا ہوں میرے اندر یہ شروع سے عادت رہی ہے کہ میں بول کے اپنا بوجھ ہلکا کر دیتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر باتیں نہیں چھپانی جائیں کیونکہ جتنا آپ باتوں کو چھپاتے ہیں جتنا آپ برداشت کرتے ہیں وہ آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اس پر جب کہ ہمارا معاشرہ کتنا بند ہو گیا ہے جیسے ایک باکس کے اندر چلا گیا ہے ہم ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں پچاس کی دہائی میں جب یہ لوگ لکھ رہے تھے ہم زیادہ اوپن تھے زیادہ اوپن تھے ہم زیادہ اوپن کے بعد سے ہم بلکل بند ہوتے جارے ہیں جیسے میں نے اپنے بچپن کا تو ان دنوں میں یہاں گروہ بکر آپ گروہ کی ہیں اسی زمانے میں جب ہمارا ہمارا بہت ہی ہم بہت ہی گزر رہتے ہیں ایسے وقت میں جب بہت قدغن لگائی گی تھی دماغ پر سوچ پر اس وقت یہ کہانیاں سوچنا اور لکھنا یہ بہت عجیب بات ہے اور اتنا بولڈ ہونا بے خوف و خطر آپ بات کرتے ہو یہ نا یہ کیسے ہوا یہ فریڈم کیسے آئی یہ آزاد کیسے ہو گئے سوچ میں دیکھیں سمینہ میں جب آیا میں بہت کلیر ہو کے آئے تھا میں نے کہا میں وہ لکھوں گا جو میں لکھنا چاہتا جب آدمی یہ سوچ لینا کہ جو میں لکھنا چاہتا ہوں تو ضائع سے پہتے ہیں میں یہ ہی کہتا ہوں جس طرح میں کہتا ہوں کہ میری جو کہانیاں ہوتی ہیں میں کبھی سوچ سمجھ کے نہیں لکھتا مطلب یہ کہ میں پورا ایک پلان مناؤں کہ آپ کو چینل والوں نے کہا ہے کہ خواتین کی لڑائی پر ہو یا تلاقوں پہ ہو جیسے ہمارا وہ سیریل تھا کلائمیکس کلائمیکس جی ہمارا روحی بانو سے اس طرح دوستی ہوئی کہ ہماری دوست ہیں اسما ابباس بشان ساری کی چھوٹی بین تو انہوں نے ان کے اس زمانے میں روحی بانو سے بڑی جب روحی بانو کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا تو ان کی کافی اچھی ان کے ساتھ ایک جسے کہنا چاہیے بنی ہوئی تھی باونڈنگ تھی وہ بہت بولڈ بات تھی جی وہ بولڈ بات تھی لیکن اس میں میں کہتا ہوں کہ واقعی کہ میرے ساتھ ایک بلیسنگ شروع سے یہ ہوئی کہ میرے ساتھ شروع سے بہت اچھے لوگوں نے میرا ساتھ دیا جیسے سلطانہ صدیقی تھی مجھے یاد ہے میرا ایک پلے تھا بڑے شہر کی اکیلی عورت اب وہ اس میں ایک مردان لیلانے والی عورت کی کہانی تھی اور وہ کس طرح ایک عورت کی رازدار بنتی ہے وہ ہر چینل نے ریجیکٹ کر دیا تھا میں سلطانہ صدیقی کے پاس گیا تو میں کہا سلطانہ یہ ہے تو انہوں نے کہا کرو تم جا کے آپ یقین کریں کہ وہ مطلب جو لوگ بعد میں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا بعد میں وہ لوگ پشتا رہے تھے انہوں نے کہا یہ پلے ہمیں کیوں نہیں دیا میرا جی آپ کے در سے ریجیکٹ ہو گیا تھا تو مجھے شروع سے مطلب میں کہتا ہوں میڈیا میں جب میں آئے مجھے بہت اچھے لوگوں کا ساتھ ملا ہے اقبال انساری نے بہت انکرش کیا لیکن سب سے زیادہ اگر میں کسی کا بڑا مطلب میں احسان مند ہوں وہ سلطانہ سے دیکھتا ہے کیونکہ سلطانہ نے جب میں بلکل انیشیل سٹیج پہ تھا انہوں نے ان کے انٹرویوز دو تین انہوں نے ہر اس میں میرا نام لیا اور بڑا انہوں نے وہ کیا جب میں ان کے چینل پہ بھی گیا تو انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ یہ مطلب ہو یہ مطلب ہو وہ اتنی مجھے لیبرٹی دیتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ بس تم جاؤ تم جاؤ کرو کلائمکس انفیکٹ جو آپ نے کیا وہ اس وقت جس طرح کے ڈرامی چلتے تھے آپ دیکھیں وہ بلکل یا ایون تھوڑی دور ساتھ چلو تھوڑی دور ساتھ چلو آپ دیکھیں کہ وہ میرا کہل ہے اگر کوئی اور چینل ہوتا کچھ اور لوگ ہوتے وہ کبھی بھی نہیں چلنے دیتے لیکن کیونکہ وہ ہم ٹی وی پہ چلا سلطانہ صدیقی نہیں میں تو ہمیشہ چاہے ان کے ساتھ کام کروں یا نہ کروں لیکن واحد وہ میڈیا میں خاتون ہیں باقی ان کو بلکل اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں اور انہوں نے بھی آپ کو فیڈم کیا بہت زیادہ مطلب میں کہتا ہوں سلطانہ صدیقی جیسے لوگ اگر آ جائے میں کہتا ہوں آپ کا میڈیا بدل جائے کیونکہ وہ اتنا زیادہ دوسرے پہ وہ کرتی ہیں دوسرے پہ نئے لوگوں پہ بہت ترسٹ کرتی ہیں تو میں تو حالانکہ میں کسی اور چینل میں ہوں لیکن جو بات سچ ہے ہمیں کہنا چاہیئے ہاں تو ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کیاریکٹر ہاں جو آپ کا پیچھا کرتا رہا اور یہ جان نہیں جھوڑی ایسا کوئی کیاریکٹر تھا ایسا کیاریکٹر تارین کبوت میں میں آپ کو بتا رہا تھا کیاریکٹر تھا نین تارہ جو بہت اس کی شورٹ ڈیوریشن تھی لیکن وہ کیاریکٹر جو تھا نا وہ میرے پیچھے جس طرح کہنا چاہیئے پڑ گیا تھا مطلب انفیک جو اس کا آخری سین ہے اس میں بھی وہ کیاریکٹر آتا ہے جب میں لکھ رہا تھا مجھے یاد ہے کہ مجھ سے لکھے نہیں جا رہا تھا مطلب میں اتنا وہ مطلب جب آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی کہہ دینا یہ بھی کہہ دینا مطلب عجیب سی کیفیت میں تو اس وقت کیا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ رک جاتے ہیں مطلب مجھے یاد ہے عجیب مطلب وائبریشن سی ہو رہی تھی میرے ہاتھوں میں اور مجھ سے وہ سین جس میں وہ آخری دفعہ عورت کو آنے اس سے نہیں لکھا جا رہا تھا لیکن میں نے لکھا پھر ایک کردار تھا جیسے لنچ ویڈ لبنہ میں جو آپ نے کیا تھا روحی بانوالا مطلب وہ کردار بھی میں کہتا ہوں اس کے ساتھ یہ تھا کہ میں ایموشنل ہی بہت زیادہ اس کے ساتھ مطلب ٹوٹا بھی ہوں اس کے ساتھ جڑا بھی ہوں اور پھر اینڈنگ میں نے جان پوچھ کہہ لگے اگر میں چاہتا ہوں اس کا اینڈنگ بڑی دارک ہوتی وہ تھی لیکن جان بوچھ کہ میں نے اس کو ایک ہوپ پہ وہ کہانی ختم کی کہ دو عورتیں جیسے اس میں ماریا کا کریکٹر تھا نرس تو پھر آخر میں وہ دو عورتیں جو ایک ساتھ ملتی ہیں تو وہ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک نئی ڈائمنشن آئی اس میں روحی بانو سے کس طرح دوستی ہوئی روحی بانو سے اس طرح دوستی ہوئی کہ ہماری دوست ہیں اسما ابباس بشان ساری کی چھوٹی بین تو انہوں نے ان کے اس زمانے میں روحی بانو سے بڑی جب روحی بانو کے بیٹے کا بھئی انتقال ہوا تو ان کی کافی اچھی ان کے ساتھ ایک جسے کہنا چاہیے بنی ہوئی تھی باؤنڈنگ تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ روحی بانو سے ملنا ہے تو بتاؤ میں کہا جی میں تو ضرور ملنا چاہوں گا کیونکہ مجھے تو میں تو بچپن سے ان کا بڑا جسے کہنا جی فین ان کے جو ڈرامے مطلب آپ دیکھ لیں اور میں کہتا انہوں نے ایسا ایسا کام کیا اس وقت کیا کہ جب واقعی ہم سوچ نہیں سکتے تھے اب تو چلیں پھر بھی ایک وہ ہے نا کہ جی آپ کے پاس اتنی وہ آگئی لیکن اس دور میں اتنی نیچرل ایکٹنگ کرنا اتنا اچھا کام کرنا تو میں ان کا بڑا فین تھا تو انہوں نے پھر مجھے ملوایا اس زمانے میں وہ ایک عجیب آپ کو بتا ہے پروسس سے گزر رہی تھی بہت ہی خوفناک پروسس لیکن ان کے ساتھ دوستی ہو گئی جانا شروع کیا پھر ایک مظہر اور میرا ایڈیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک ہم پلئے کرتے اس کا نام تھا ایک اور عورت سب نے بنا کیا اب یقین کریں ہر کسی نے اور مطلب کہا کہ نہیں کرو بڑی بڑی ایکٹریس کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیوں تماشا بنا رہے ہو کر رہے ہیں ہم نے کہا دیکھیں ہم تماشا نہیں بنا رہے ہیں بات یہ کہ وہ کام کریں گے ان کو پیسے ملیں گے وہ ایک دفعہ دوبارہ اسی زندگی میں آئیں گی اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ ایک آرٹسٹ کے لیے واپس اپنی آرٹ میں جانا کتنا ضروری ہوتا ہے اس کے مائنڈ کے لیے اس کے ذہن کے لیے اس کی حیاتی کے لیے زندہ رہنے کا کوئی مقصد تو ہونا آرٹسٹ جب آرٹ میں واپس جاتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا نہیں کوئی نہیں سمجھتا اور پھر انہوں نے کیسا کیا اور انہوں نے اتنا اچھا کیا بلکہ میں پاس اس کی ڈی ویڈی ہے میں آپ کو ضرور دوں گا میں نے اتنے لوگوں کو دکھایا اور اس میں دیکھیں بہت سے لوگ تھے جو بہت نارمل تھے اور بچھرے ان کرائیس سے نہیں گزرے تھے لیکن آپ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں وہ آتی تھی جہاں ان کے ڈیالوگز آتے تھے انفیکٹ مظر تو ان کی وک سے بہت متاثر ہوا مظر کہیں گا کہ وہ جتنی elegant لگتی ہیں وہ چلنے کا ان کا انداز حالانکہ وہ اتنے کرائیس میں ایک عورت بالکل منٹلی ڈسٹراب ہے لیکن مظر کہیں گا کہ میں نے اتنی اچھی وکنا ٹی وی پہ بہت کم ایکٹریسز کی جس طرح وہ چلتی ہو یا آتی ہیں ایک ان کے اندر جو گریس ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے اس کی تو انہوں نے کام کیا اور اتنا اچھا کام کیا اس میں سلمان شاہد تھے لیکن یہ کہ ان لوگوں نے بڑا کوپریٹ کیا سلمان صاحب تھے اس میں اسما تھیں تین چار کاریکٹرز تھے تو بڑا بڑا اچھا انہوں نے کام کیا کب تک رہے اس حسار میں کیونکہ روحی بانو کے حسار سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہے نہیں آپ یقین کریں میرے پر تو وہ چھا گئی تھی مطلب میں تو ایسا ہو گیا تھا مجھے لگا ہے میں جو بھی لکھوں میں ان کے لیے لکھوں لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں تھی میرا اور مظہر کا بڑا پلان تھا اور ابھی بھی مظہر کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم کریں گے کوئی کام اچھا سا ملتے ان سے ابھی بھی جی ابھی بھی ملتا ہوں ابھی ایک آت سال سے تو میں نے ہی ملا لیکن کیونکہ وہ میں جب گیا تھا تو شاید فاؤنٹین ہاؤس چلی گئی تھی تو لیکن اب میرا بالکل میرا بڑا دل چاہ رہا ہے ان سے ملنے کے لیے تو ضرور جاؤں گا اور اسی طرح کسی اور ایکٹر کے ساتھ بھی اسی طرح بہت قربت ہو گئی جب اس کے لیے کچھ لکھا اب بھی تو کوئی نہیں اب ایک ہے سمینہ پیرزادہ ان کے لیے لکھوں گا ہینا دل پذیر کے لیے بہت لکھا ہے نا ہینا کے لیے جی کہاں سے ملنی تھی ہینا ہینا ایسے ملنی تھی کہ ہینا نے میرا ایک پلے تھا اس کا نام تھا ببل تو وہ شاہد شفات نے کیا تھا اس میں صرف ایک میٹ تھی جس کا رول دا ہے بینگولی ہوتی ہے اس کا صرف ایک سین تھا تو اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا پورا میں نے پلے میں نے مجھے ایک اس کی انٹری تھی انہا کی مجھے اتنا اچھا کام لگا انہا کا میں نے کہاں یہ تو بہت اچھی ایکٹریس ہے تو او زمانے میں ہمارا ایک چل رہا تھا ہم ٹیلی فلم کر رہے تھے بانس روڈ کی نیلو فر وہ بڑا مشہور ہوا اچھا وہ سیریل نہیں تھا نہیں وہ سیریل نہیں تھا وہ سنگل پلے تھا تو اغبال صاحب تھے اس میں تو یہ ہوا کہ بھئی اس کو لے لیتے ہیں ساری جو بڑی بڑی سینئرز ایکٹریسز تھی ان کے نام لے رہے تھے تو میں نے کہا ملہا بھئی میں نے ایک خاتون دیکھی کیونکہ ہماری لڑکی جو تھی نیلو فر اس کا کیریکٹر تھا بھر ببلی سی گول مٹول سی ہے تو میں نے کہا میں نے وہ خاتون دیکھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کر لیں گے وہ نے کہا یہ تو بالکل ہی نہیں ایکٹریسیں کیسے کریں گی لیکن میں نے زور دیا میں نے کہا وہ کر لیں گی تو پھر ہنا کو وہاں سے مطلب ہے ایک دم بریک ملا کیونکہ اس کے بعد ایک فیسٹیول ہوا ہمارا کارا فیلم فیسٹیول اس میں اس کو بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا اسی درامی کے اوپر حالکہ وہ لگتا نہیں تھا کہ اتنا ویسا رول ہے کہ اس میں کوئی تیر مار لے گا یا جنگے گار لے گا لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ سب کچھ سٹرپ نہیں ہوتا واز وقت ایکٹر بھی بہت کچھ ہوتا ہے ملکل ایکٹرز بہت ایڈ کرتے ہیں بہت ایڈ کرتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ ہنا علیکہ بلکل نہیں تھی پھر مظہر جو تھا مظہر نے بھی بڑی محنت کی ہنا کے اوپر تو پھر وہی بات ہے کہ مجھے ٹیم ورک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیم ورک ہے تو پھر وہی چیز نہیں اور وہ مظہر کا بھی نیا نیا پلے جی مظہر کا میکہ سے تھرڈ پلے تھا تھرڈ پلے تھا جی لاہور کیوں شفٹ ہو گئے لاہور اس لیے شفٹ ہو گیا لاہور مجھے شروع سے بہت پسند میں بچپن میں کراچی آئٹ کے لیے لاہور میں رہنا تو مشکل ہے نہیں میرے لیے مجھے دو سال ہو گئے مجھے ابھی تک کراچی کی یاد نہیں گئی اچھا مجھے تو بالکل نہیں مجھے لاہور میں مجھے لگتا ہے اب مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے اگر میں کسی کے ساتھ رہوں گا میں اس کی زندگی مشکل بناؤں گا کیونکہ مجھے اب جھیلنا اتنا آسان میں نے بھی بہت سال سٹرگل کیا کراچی بہت یاد آتا تھا لاہور سے دوستی نہیں ہو پاتی تھی لیکن جب میں داستان کر رہی تھی تو صبح کو ہم چار بجے شوٹ سے باہر نکلے وہ خاموشی میں میں نے لاہور دیکھا مجھے لاہور سے پیار ہو گیا اب ہے مجھے لاہور سے بہت پیار ہے اور مجھے بہت مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت پہلے ادھر ہونا چاہیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آج کل کیا کر رہے ہو آج کل ایک چینل ہے بول بہتر میں کام کر رہوں مطلب میں کانٹنٹ ہیڈ ہوں تو فریڈم مل رہا ہے خوب لکھنے کا فریڈم مل رہا ہے لکھوانے کا کیونکہ میں کانٹنٹ ہیڈ ہوں تو میں لکھوارا ہوں تو میں کوشش اپنے طور پر یہی کر رہا ہوں کہ کچھ الگ چیزیں ہوں کیونکہ ہماری در وہی جو بھی سارا جو چل رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کونٹنٹ جو ہے ہمارا وہ ایک جگہ ٹھہر گیا ہے اور وہ ایک ہی طرح کی چیزیں آ رہی ہیں خواب پورا کر رہے اپنا جو خواب دیکھا تھا پہلی فلم دیکھ کے کہ فلم میں جاؤں گا فلم کہاں جی فلم لکھ رہے ہو جی فلم میں نے لکھی ابھی ڈاؤن والوں کی ہے میری فلم اس کا نام ہے سات دن محبت ہے اس میں مہرہ خان ہے شہریار منور ہے جاویش شیخ ہے انہا دلپذیر ہے میرا سیٹی ہے آمنہ الیاس ہے تو وہ کر رہا ہے کونڈریکٹ کر رہا ہے اس کو مینو اور فرجاد نے کیا ہے آچھا اوکی جی جی تو وہ فرسٹ میری وہ تیار ہے فلم جی وہ عید پہ ریلیس کر رہے ہیں لو اس کا ما شاہ اللہ سارا جو شوٹنگ وغیرہ سب کچھ ہو چکی ہے تو بس اس کے بعد بس سمجھا وہ پوسٹ پروڈیکشن اس کی چل رہی ہے آج کل کونسی یاد ہے کونسی ایسی چیز ہے جو پونجی ہے ساری زندگی کی ماں امی مطلب وہ نہیں ہے مطلب جب وہ تھیں جب لگتا تھا کہ شاید وہ ساری زندگی رہیں گی میرے ساتھ اور پتہ نہیں یہ ہوتا ہے کچھ ہم لوگوں میں بچوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ماں باپ شاید ہماری ساری زندگی رہیں گے لیکن حقیقت نہیں ہے نا لیکن ہم لوگ یہی سمجھتے وہ بیمار بھی ہوتی تھے ہم سمجھتے تھے صحیح ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا لیکن اب میں سمجھتا میری زندگی کا جو سب سے بڑا missing part ہے وہ میری امی ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ ماں واقعی میں کہتا ہوں کہ خدا نے واقعی جو میں سمجھتا تھا پہلے لوگ کہتے تھے باتیں میں کہتا ہوتا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوگا سب کچھ چلتا رہتا ہوگا لیکن واقعی میں کہتا ہوں کہ ماں جب آپ کی زندگی سے جاتی ہے نا تو آپ کی زندگی رک جاتی ہے مطلب مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ جو محبتوں کا وہ دعاوں کا اور مجھے ایک لات پیار لڑنے جھگڑنے کا مزاں ماں کے ساتھ ہے نا وہ کسی کے ساتھ نہیں آسکتا آپ کو موت کو سمجھتے ہو موت رہائی ہے بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے رہائی ہے موت کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ موت کا بہت میں سوچتا ہوں اکثر پتہ ہے میں بڑی عجیب سی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ مرے بے لوگوں کی تصویریں کسی کو ڈاکو نے مار دیا کسی نے کچھ کیا میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کے چہرے پر بہت عذیت ہوتی اس کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ مرہ ہوگا بہت عذیت سے مرہ ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے ان کے چہرے پر بہت سکون ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ایک آپ زندگی سے جب آپ کو رہائی ملتی ہے نا تو مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں پر شاید ہو سکتا ہے وہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ مرحلہ بڑا آسان ہوتا ہے وہ بہت خوشگوار ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو چہرہ جس طرح ان کا ہوتا ہے اب اس چہرے پہ دیکھیں کہ کوئی شکن نہیں کچھ نہیں ایک ملائمت ہے ایک وہ سکون ہے تو مجھے لگتا ہے کہ موت ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے میرے لیے وہ بہت ایک سختی کا وہ آپ کے لیے بہت آسانی کا ذریعہ ہو تو موت کو میں اس آنگل سے دیکھتا ہوں کبھی موت کے بارے میں لکھا ہے؟ موت کے بارے میں بہت لکھا ہے کیونکہ میری جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہیرو ہیرویننگ کی کہانی نہیں ہوتی تو ساری سے بات ہے اس میں موت کا ایلمنٹ بھی آتا ہے جیسے مجھے یاد ہے تھوڑی دور ساتھ چلو میں آپ ہی نے وہ ایک کردار کیا تھا گیتی کا کردار اس میں آپ دیکھیں کہ وہ موت کو جس طرح وہ بات کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اور وہ اچانک مر جاتی وہ ایک بالکل سڈن موت تھی مطلب اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ جی اس سے پہلے وہ رو رہی ہے چیخ رہی ہے وہ کر رہی ہے اور واقعی لگتا ہے اس کو کہ جب وہ مرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے کردار شاید سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سکون کی دنیا میں چلے جائیں گے تو وہ کردار اس میں میں نے کہ گیتی کا جب وہ کردار لگا اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو کیا اتنی خوبصورتی سے ایک لائن آپ نے سمجھی اس کے کرب کو سمجھا تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو موت ایک مقالمہ ہوتا ہے اس کا جانے سے پہلے وہ ایک موت کے ساتھی مقالمہ تھا اس کا وہ کردار جو کر رہا تھا تو وہ مجھے موت کے حوالے سے وہ آپ کا کردار بھی یاد آجاتا ہے گیتی کا شاعری کرتے ہو شاعری کبھی کبھار کرتا ہوں کیا لکھتے ہوگی نظمیں لکھتا ہوں کبھی تو اپنے ڈراموں کی کہ وہ جو ہیں وہ لکھ لیتا ہوں چیزیں جیسے تارین کبوت کیا تھا تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے لکھا ہے تو اس کا وہ یہ تھا کہ جی زرد مکڑیوں نے ایک دائرہ بنایا ہے اور سے اگر دیکھو راستہ سجایا ہے تو مطلب شاعری میری تھوڑی سی الگ ٹائپ کی ہوتی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ساری چیزیں ہی الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں پس ہی میں خود الگ ٹائپ کھا ہوں بس یہ ہوتا ہے سمینہ یہ چیز آپ کے اندر دیکھیں میں ایک بات ہوتا ہوں یہ آپ اپنے پر مسلط نہیں کرتے یہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی زندگی کیا ہے زندگی بہت خوبصورت ہے بہت اچھی ہے اور میں تو بڑا زندگی کو بہت اپنی انجوائی کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ آپ کو کچھ دیکھے جا رہا ہے کچھ سکھا کے جا رہا ہے بس یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ زندگی کو کس طرح لیتے ہیں تو زندگی تو بڑی خوبصورت چیز ہے مطلب میں تو کہتا ہوں میں تو اس معاملے میں بڑا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں وقت ابھی گزار رہا ہوں میں سمجھتا ہوں بہت اچھا وقت ہے جو میں گزار رہا ہوں کیا چیز سے خوشی ہوتی ہے کس چیز سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت چیز چھوٹی چھوٹی اچھا مجھے بڑی خوشیوں میں پتہ نہیں کیوں مجھے خوشی نہیں ملتی جیسے لوگوں کے نزدیک جو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں مجھے نہیں لگتی مجھے کبھی جیسے میں کوئی گانا ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ مجھے کہیں اچانک مل جائے وہ گانا مجھے کہیں سے مل جائے مجھے کوئی ڈراما ہے جس کو مجھے دیکھنا ہے وہ مجھے کہیں سے مل جائے مجھے کچھ پڑنا ہے وہ مجھے مل جائے تو مجھے لگتا ہے وہ مجھے بڑی خوشی کا باعث لگتا ہے مجھے لگتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں بڑے اس سے رکھوں تو یہ چیز ہے مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں جس کو آپ نہیں پہچان سکتے کہ وہ کہاں سے کیا کرے گا کہاں سے اڑ کے آ جائے گا کہاں سے نکل کے آ جائے گا مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی مطلب اب مجھے بہت لگنے لگا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ جی لوگوں کے بارے میں ایک رائے میری قائم ہو جاتی تھی کہ جی فلاں سے میں ملاؤں فلاں اچھا ہے فلاں یوں ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے یہ بلکل صحیح کہتے ہیں لوگ تیڑے ہیں تیڑے ہیں تو صحیح بات ہے تیڑے ہیں تو آپ اور بہت اچھی آپ نے لوجیکل بات کی کہ لوگ زائر سی بات ہے لوگ رنگ برنگے لوگ ہیں کیونکہ یہ سارا اگر ڈراما نہ ہوتا تو لکھاری کیا لکھتا لکھاری کے پاس کچھ ہوتا ہی کسی نے مجھے کہا اگر یہ نہ ہوتا تو ہم ایکٹرز کیا کرتے صحیح بات ہے کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے بلکل میرے سوال ایک جواب ضروری دینا ہے پہلی محبت کب ہوئی پہلی محبت ہاں یہ میں آپ کو عداد ہے مجھے پہلی محبت ہوئی نا اور وہ بھڑی کب تھا ایٹ نائنٹ میں تھا میں کرش ہوا میرا سپردست قسم کا دپتی نوول کے ساتھ او ریلی سچ میں دپتی نوول کے ساتھ اور ہوا بھی کیا صرف ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے اور وہ کر کر کے مطلب میں تصویریں دیکھتا تھا اور وہ حواسوں پہ چھا گئی دی میرے سیریزی سچ میں بڑی خوش ہوں گی نے پتا چلے گا تو میں مروں گی تو بالکل بتاو اگر آپ بتا دی کیونکہ میں نے تو ان کو ایک لاو لیٹر بھی لکھا تھا اور کبھی پوست نہیں کیا نہیں میں نے پوست کیا تھا لیکن میں ایک بات بتا اُس زمانے میں میرے گھر میں شما آتا تھا اگرسالہ ہوتا تھا انڈیا کا شما دہلی تو اس میں وہ سب کے ایکٹرز کہاتے تھے کہ جی فلا جو ہے آرٹس اس 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 میں پیدا ہوا ہو ہے تو آپ اس کو مبارک بات بیج دیں تو سب کے ایڈریز بھی ہوتے تھے تو مجھے یاد ان کا ایڈریز تھا میں نے اس میں ان کو لکھا اور بڑا بڑا رومانٹک اور کہ آپ بڑی اچھی لگتی ہیں آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور پلکہ اینڈنگ بھی میں نے اس شیئر پہ کی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے کیونکہ بڑی اچھی لگتی تھی میں نے وہ پوز بھی کر لیا ملا یا نہیں ملا بس پتہ نہیں تو وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پہلا کرش ڈپٹی پر اور دوسری محببت اب ہی پھر تو ہوتی رہی اس کے بعد ہوتی رہی گا آج کل کیسی محببت ہو رہی ہے آج کل کسی سے نہیں محببت انٹرویو دیتے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ اگر میرا بچہ ہوتا تو کیوں آپ نے آپ کو ڈینائے کرتے ہو کہ گھار بناو اگر اچھا مجھے پتہ پہلے ایک عمر ہوتی ہے جب آدمی کو ہوتا ہے ان چیزوں کا اب مطلب میں چھ آلیس کاؤں فارٹی سکس کاؤں اب مجھے لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی اس چیز کے لیے اور اب پتہ کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی میں اتنے عرصے اکیلہ رہا ہوں اب مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ رہوں گا میں اس کی زندگی مشکل بناوں گا کیونکہ مجھے اب جھیلنا اتنا آسان نہیں ہے کوئی رگرٹس ہیں بہت زیادہ نہیں ہے کچھ ہیں جیسے مجھے لگتا ہے کہ اپنے کریئر میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور زیادہ سیریس ہونا چاہیے تھا میں اتنا سیریس نہیں ہوں اپنے کریئر میں تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن مجھے بس اپنی امی کا ہوتا ہے اگر موقع ملے دوبارہ ان کے سامنے بیٹھنے کا تو کیا کرو بس بہت میں ان سے لپٹوں گا اتنا پیار کروں گا ان سے اتنا پیار کروں گا ان کی گود میں سر رکھوں گا وہ پیار جو میرے اندر تھا اور میں نے اپنی امی پہ کبھی نہیں لٹا ہے تو مجھے ہوتا ہے میں امی کے ساتھ تھا فیزیکل بھی تھا امی کے ساتھ بہت پیار بھی کرتا تھا لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے برافت کی یا ایک جو ایک ہوتا ہے بس وہ میں کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے بس میں ان کو چھوڑو ہی نہیں امی کو تینکی سو مچ جیتے رو اور خوب لکھو